بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرا انجینئر سلمون اور آئیے ہمیں انجینئر فیض علم بسرا گائز آٹوکائٹ میں ہمارا آج کا ٹپک ہے انسٹ ٹیبل کمارڈ اسے ہم پہلی ویڈیوز میں بھی اس کمارڈ پر ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اور ٹیبل بھی ہم نے ڈرا کر لیا تھا اب ہم اس سے آگے مرچ کمارڈ جو اس میں ٹیبل سیلز کو مرچ کرنا اور دوسری ویڈیوز پر ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ٹپک کی طرف اس کے بعد آ جاتا ہے یہ مرچ بغیرہ کرنا ہے یہ دو کو آپ سیٹ کریں گے تو مرچ کرے گا ٹھیک ہے اس کو اور اس کو دو سیلز لیٹ کریں تو دونوں کو اگر ایک ٹپک بنانا ہے تو ہم ایک بنا سکتے ہیں مرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں مرچ آل کرنا ہے مرچ بائی رو کرنا ہے مرچ بائی کالما ٹھیک ہے یہ ہم کالما کے ساتھ سے کرنا ہے تجھے اس کو وہ مرچ کر دے گا یہاں پہ دیکھیں مرچ کے لئے آپ دونوں کو رکھیں گے اگر دونوں میں لکھا ہوا تو ایک سیل کے کنٹینٹ کو رکھے گا دوسرے کو ڈیلیٹ کر دے گا دیکھیں وہ پہلے سیل میں کچھ نہیں لکھا ہوا تیس لیے اس نے ہیڈر کو بھی ختم کر دیا اب یہ مرچ ہوگا آپ جہاں بھی آپ اگر لکھیں گے ٹیکسٹ تجھے دیکھیں خود آپ لکھیں گے اپنے سیرے سے اسی طرح جہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ دو سیل ہے ہم نے ان کو مرچ کرنا ہے جو ہی آپ دونوں کو سیلیکٹ کریں گے تب یہ اپنوں احمد اپیر ہو جائے گی بیسے یہ دیکھیں ہیڈن ہوتی ہیں اس کو پر کلک کریں کونسا آپشن لینا ہے مرچ آل دونوں کو مرچ کریں تو وہ only the content of the first cell will be retained یعنی پہلے سیل میں جو لکھا وہ رہے گا دوسرے والا نہیں رہے گا اس کو اس لیے وہ میسیج پہلے دیتا ہے اس کو آپ دیکھیں یا تو پہلے کچھ شیفٹ کریں اترائز وہ ٹیکسٹ گیا ہو جائے گا اوکے یہ دیکھیں یہ ہیڈر جو ہے یہ پہلے میں لکھا ہوتا اس لیے باقی رہا دوسرے میں جو بھی لکھا ہوتا وہ ختم ہو گیا اس طریقے سے ہمیں اس کا سیلز کو مرچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دوبارہ اس کو واپس لے کے آنا ہے تو دیکھیں اب یہ دفعہ مرچ ہو گیا اور اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں کلک کیا تو یہ دونوں کمانڈے ڈیم ہیں دیکھیں موضوع نہیں ہے یوں ہی آپ جاتا دونوں سیلیکٹ کریں گے دو کو یہ دیکھیں سیلیکٹ کیا آپ نے تب یہ ایک ہوگی مرچ والی اور اگر آپ نے مرچ والی پہ جائیں گے کلک کریں گے یہ دیکھیں مرچ والی پہ تو یہ ساتھ والا ان مرچ سیل والا یہ اپیر ہو جائے گا تو اس پہ آپ کلک کریں سیپریٹ کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں اس نے جو اوریجنلی دونوں کو مرچ کیا ہوتا تو دونوں کو اس نے ان مرچ کر دیا آپ اس کا اسکرے کر کے چک کر سکتے ہیں دیکھیں دوبارہ اسی شکل میں وہ واپس آگیا اسی طرح آپ کئی سیلز کو مرچ کر سکتے ہیں آپر میں آپس میں کسی جگہ پہ بھی یوں یہ آپ سیلیٹ کریں گے سیلز کو زیادہ سیلز کو تو مرچ کا آپشن جو ہے وہ اپیر ہو جائے گا مرچ آل یہ دیکھیں انڈو کر لیں دوبارہ آپ سیلیٹ کریں یہ نیچے کو بھی آپ کر سکتے ہیں مرچ بھائی روز مرچ بھائی کالم دیکھیں مرچ بھائی کالم کریں گے تو اس نے کالم کے ساتھ سے کر دیا اور اگر آپ نے اتنے ایریے کو بھی مرچ کرنا ہے تو سارے کو مرچ آل یعنی یہ مرچ آل کا جو ہے وہ کالم میں بھی جاتا ہے روز میں جاتا ہے اگر کالم آپ نے زیادہ کٹھے سلیٹ کی ہیں تو مرچ آل میں جائیں گے اور اگر آپ نے صرف نیچے روز کی طرف جانا تو یہ کالم بن جاتا ہے تو اس لئے آپ کالم میں جائیں گے اور اگر آپ روز کی طرف جانا چاہیں گے تو یہ روز ہے ایک ہی رو ہے تو ایک روہ کے حساب سے وہ مرچ کرے گا مرچ بھئی روہ وہ پوری روہ اس نے اس طریقے سے یہ سارے آپشن اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے دوبارہ جہاں بھی آپ کلک کریں تو انمرج کر دیں اس کو بھی سیلٹ کریں اور انمرج کر دیں دیکھیں کتنا ایزی ہے اس کو انمرج کرنا اب آ گیا جاتا ہے اس میں میچ سیلز کلک کریں سیل پہ تو یہ میچ سیل آپ نے دیکھیں اپلائی دی پراپرٹیز آب دی سیلٹر ٹیبل سیل ٹو دی ادر ٹیبل سیل یعنی آپ نے جس کی پراپرٹیز یہ میچ کرنی ہے اس کو پہلے سیلٹ کریں اس کی بجائی جہاں پہ یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے اس کو ہم نے سیلٹ کریں اس پہ جائیں آپ اس کو میچ کا کریں دیکھیں میچ سیل اس پہ کلک کریں کس کے ساتھ میچ کرنا ہے یہ نیچے اس میں کمارڈ نائر میں لکھا آ رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھتے جاؤں اس کو فالو کریں سیلٹ دیسٹی نیشن سیل ٹھیک ہے دوسرے پہ کس میں کرنا ہے کس میں کرنا ہے ٹھیک ہے دیسٹی نیشن سیل سیلٹ کریں اور رائٹ کلک کریں دوبارہ دیکھیں یہ ہیڈرز ہیں یہاں پہ نیچے ٹیکسٹ لکھیں اس میں ڈیٹا لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا تھا ڈیٹا ویلیو کو آپ نے چینج کرنا ہے وہ میسے دے گا دوبارہ لکھیں یہاں آپ نے لکھا چینج دی ڈیٹا ٹائپ یس یہاں بھی اس نے ٹیکسٹ لکھنا شروع کر دی پہلے وہ اس نے آلفابیٹ لکھے ہوئے تھے ان سے لکھے ہوئے تھے نمیرکس اس کا سائٹ چینج کر لیں یہاں سے آپ چار انچ تو اس طریقے سے جہاں بھی تو ابھی آپ نے اس سیل کی میچ کرنا ہے میچ سیل کس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے ساتھ سے اس نے اس کی پرابٹیز کو چینج کر دیا اور میچ کر دیا تو اس طریقے سے آپ کسی بھی سیل کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جہاں ٹیکس لکھا ہوگا وہ سیل کرے گا جہاں نہیں لکھا ہوگا کچھ بھی اس کو وہ نہیں کرے گا دوبارہ دیکھ لیں یہاں آپ کو ٹیکس لکھیں نصرہ لکھا آپ نے اس کا سائز چینج کریں پہلے یہ دیکھیں اس کا آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے کلر چینج کریں تو ابھی دیکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ سے اس کو چینج کرنا ہے تو میچ سیل سیلٹ دی ڈیسنیشن سیل دوبارہ دیکھیں اس پہ کلک کریں میچ سیلٹ یہاں پہ شرط اس میں کوئی پراؤرم ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں کلک کریں میچ اس کے ساتھ میچ کریں اس میں شاید کوئی ریسٹرکشن لگی ہے اس کے دوبارہ اس میں کلک کریں لکھیں ٹیکسٹ اب دوبارہ اس سیلٹ پہ جائیں اس کے ساتھ ہم نے میچ کرنا ہے میچ سیلٹ دیکھیں اس طریقے سے جائیں اس کے میچ ہو گئی اس کا سائز دونوں ایک جیسی ہو جائیں گے تو یہ آپ اس پہ پر پریکٹس کریں گے تو اور زیادہ آپ کو یہ چیزیں نظر آجیں آگے آجاتا ہے دیکھیں اگر آپ بارڈر کرنے ایڈٹ کرنے تو جہاں پہ کلک کریں گے بارڈر سٹائل یہاں پہ سب لائنز کا بارڈر یہاں سب کریں گے تو ok کریں تیبل کو سلیکٹ کریں یہ تو open سیل ہے اس میں یہاں پہ آپ بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں ok کریں اس طرح ہم اس میں بارڈر لگا سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہاں پہ دبارہ آپ کسی سیل میں کلک کریں اس کا سیٹنگ ہے میڈل لیفٹ ہے میڈل سینٹر ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے سیلیکٹ کریں میڈل میڈل سینٹر اس کو دیکھیں یہ بلکل ٹاپ ٹاپ سینٹر اس کے اپشن ہے اس کے اپشن آپ کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں میڈل لیفٹ میڈل رائٹ میڈل سینٹر اس کو سینٹر میں چلے جائیں اس طریقے آپ سیٹ کر سکتے ہیں سکتے آپ ان کے سیل کے الیدہ الیدہ کلر کلر کھل کر سکتے ہیں آپ سب کو جتنے بھی آپ سیلیکٹ کریں گے سب سب کلر 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 دے گا دوسرا کلر آپ رکھ رکھ ہے اور یہ ہا پہ سٹائل آپ نے رکھ کنٹ کیسے ہے اس کا کلر آپ نے چینج کر دوبارہ کر سکتے ہیں کسی ایک کلر بھی آپ نے چینج کر لیا اور اگر ٹیکسٹ کر کر نا سکتے اس کے اوپر آپ ٹیبل پہ کلک کریں گے تو اس میں ٹیبل کی پراپٹیز کو چینج کرے گا اگر سیل کے اندر کریں گے دیکھیں جہاں پہ آپ کوئی پراپٹیز اس کی ٹیبل کی چینج کر سکتے ہیں یہ جہاں پہ ٹیبل ہے روز بغیر ہے اس کی کم جد آپ کر سکتے ہیں جہاں سے چینج کر سکتے ہیں ڈاؤن آپ جہاں سے دیکھیں جہاں سے آپ کر سکتے پراپٹیز سے جا کے چینج کر سکتے ہیں بی اس کا چینج کر سکتے دیفارٹ کر دیں سار چھوٹا ہو گیا پراپٹیز کے اندر جا کے بھی آپ اس کو ہر چیز اس کا کلر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ ریڈ کر لیں ٹیبل کو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا اس لئے یہ پہ اس تو اس طریقے سے ہم نے آج ٹیبل کو ڈیٹیل سے ایڈٹ کرنا سیکھا اور اس کے پراپٹیز پہ ڈسکس کیا پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور چینل تھانکی فور باچنگ اللہ حافظ